بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے کامیابی عطا فرمائے جی آج کا بلوگ میں دو بہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں ابھی گھر کے کام وغیرہ ختم کیے کرنے کے بعد پھر میں نے یشفہ کو سلا دی یہ جولے میں اور یشفہ کو سلانے کے بعد میں نے سوچا کہ بلوگ بھی بنا لوں اور ساتھ ساتھ دوسرے جو باقی گھر کے کام رہ گئے ہیں اور وہ بھی ختم کر لوں تو ابھی میں کچن میں جا رہی تھی مہنور کے لیے نوڈل بنانے کے لیے اور اس کے بعد میں گاؤں جانے کی پیکنگ شروع کروں گی اور میری ایک بہن ہے اس نے مجھے کمنٹ میں بولا تھا کہ میں گاؤں کیوں جا رہی ہوں تو میری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں گاؤں کیوں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اور بس یہ دس دن رہ گئے ہیں دس دن کے بعد ہم گاؤں چلے جائیں گے اور یہ دس دن ہمارے ایپٹ آباد میں آخری دن ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں ایپٹ آباد میں دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو ویڈیو کو لاستر دیکھیں گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ مہنور کھیر رہی اس کا بسلا کر کام گر کے ساتھ کریے ہیں ممہ نے جی اور یہ ابھی میں نے یہ کارٹن بیر نکالا ہوا ہے اور یہ اس میں کپڑے ہیں اور یہ سارے کپڑے میں نکال کے اور پیکنگ کروں گی میرے حضبن مجھے کہہ کے گئے تھے کہ پیکنگ کر دینا اور لڑکے جا رہے ہیں ادھر سے ہمارے گاؤں تو وہ سمان لے جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ سمان اتنا زیادہ اور بچے لے کے جانے اور ہم ملتان کے رہنے والے اور ملتان کا سفر بھی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے پھر سارا سمان لے کے جانا مشکل ہوتا ہے تو پھر ہم نے بولا کہ یہ سارا سمان میں سے آدھا سمان جو ہے کام کا نہیں ہے وہ بھیج دیتے ہیں اور جو کام کا ہے وہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد قریباً دس دن تک ہم نکل جائیں گے ابھی میں کچن میں جا رہی ہوں اور اس کو بھوک لگی ہے مہنور کو اس کو نوڈل بنا کر دیتی ہوں یہ نوڈل کے لیے پانی گرم ہو گیا ہے اور ابھی یہ مہنور اس میں نوڈل جا رہی ہے یہ دیکھیں ادھر چڑھ کے بیٹھوی ہے اور نوڈل ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہلا کے کچھ لوگ مسالہ بعد میں ڈالتے ہیں جب نوڈل بن جاتے ہیں لیکن میں ساتھ ہی مسالہ ڈال دیتی ہوں وہ اپنے آپ ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں تھوڑا زیادہ مہنور سوپ والا نوڈل شوک سے کھاتی ہے تو اس کے لیے میں تھوڑا تھوڑا سوپ رکھتی ہوں کشک نہیں کرتی پانی مہنور سکتے ہیں مہنور سکتے ہیں یہ دیکھیں نوڈل بن گا ہے اور یہ ڈالے کے ٹول میں ڈال لیا ہے نا اس نے بنا لیے نوڈل یہ اس طرح بناتی ہے سوپ والے اور یہ سندے ہونے ہیں یہ ہمارا ہے سین یہ کل کپڑے دھوئے تھے سندے کا دن تھا اور میں نے اور میرے ہزبن نے مل کر کپڑے دھوئے تھے اور باہر کا ریویو آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں باہر موسم ویسے ہی خراب ہے اور سردی ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں بادل بنے ہوئے ہیں موسم نہیں ٹھیک ہو رہا ہے اپٹ آباد کا موسم ایسے ہی رہتے ہیں جب تک سردی ہے جی نوڈل بنانے کے بعد میں کمرے میں آ گئی تھی اور یہ شپاہ سوئی ہوئی ہے میں نے سوچا کہ ابھی وہ تنگ کرتی ہے مجھے تو ابھی ہم میں اور مہنور ہم دل کر ٹیکنگ کر رہے ہیں وہ سارا سمان رکھیں گے رکھنے کے بعد وہ سمان بھیج دیں گے گاؤں اور ابھی میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں میری ایک بہن ہے اس نے مجھے کومنٹ میں بولا تھا کہ آپ گاؤں کیوں جا رہی ہیں تو میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ ایک سرکاری جوگ کرتے ہیں تو اس کی یہاں اپٹ آباد میں جوگ تھی تو انہوں نے پھر یہاں کواٹر لے لیا کواٹر لے کر پھر ہمیں اپنے ساتھ رکھا یہ بھی سرکار کی طرف سے ہی کواٹر ہمیں ملا تھا اس کا رینٹ وغیرہ کوئی نہیں دینا تھا تو اس وجہ سے پھر انہوں نے ہمیں ساتھ رکھا ہوا تھا تو ابھی میرے ہزبنٹ کی جو جوب ہے وہ اسلام آباد میں لگ گئی ہے وہ ایک گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو اس کی چینج ہوتی رہتی ہے تو وہ ابھی اسلام آباد چلے جائیں گے اور ہمیں گاؤں چھوڑ دیں گے ہم اپنے گاؤں میں سیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے اسلام آباد کا محول کیسا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رینٹ کے کواٹر لینا بہت مشکل ہوتا ہے گھر کے اخراجات بچوں کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے رینٹ پہ تو ہم کواٹر نہیں لے سکتے لیکن ہاں اگر پنڈی میں اس کو سرکاری کواٹر مل گیا تو یہ ہمیں ساتھ لے جائیں گے اگر کواٹر نہ ملا تو ہم گاؤں میں رہیں گے اور بچوں کو بھی میں ادھر ہی سکول داخل کرواؤں گی تو اسی وجہ سے بہت جلد ہم پانچ دس دن تک گاؤں چلے جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو اپنے گاؤں کا ویزٹ بھی کرواؤں گی ہمارا گاؤں بہت خوبصورت ہے ہماری چھوٹی سی زمین ہے اس میں ہم نے بہت کچھ لگایا ہوئے باغ لگایا ہوئے ہمارا ایک جانوروں کا فارم ہے میرے سسرال والوں کا اور جو میرے میکے تھے وہ شہر کے رہنے والے تھے کراچی کے رہنے والے تھے میرا تعلق کراچی سے ہے اور مجھے تو جانوروں کا اور گاؤں کے محول کا اتنا پتہ نہیں تھا لیکن شادی کے بعد میں نے یہ سارا محول دیکھا تو اس وجہ سے پھر آپ لوگوں کو بھی ویزٹ کراؤں گی آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائب کریں شیئر کریں میری ڈیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے ویڈیو میں تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور باقی آج کا ویلوگ یہی تھا کام گھر کے کرنے کے بعد میں فری ہو گئی تھی اور فری ہونے کے بعد میں نے ویلوگ بنایا اور ابھی دوبہر کا کھانا وغیرہ بناوں گی اس کے بعد اور بیکنگ کروں گی تو آج کا میرا یہی ویلوگ تھا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کا میرے لئے ایک نام ہوتا ہے اور نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ